اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد مہر اور آپ دیکھ رہوان ٹی وی چینل امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اٹامیک نرجمی بہت زبردست جابز کی انانسمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں تمام تر معلومات اور تفصیلات حاصل کریں گے اور اس میں کمپلیٹ اپلائی کرنے کا طریقہ حاصل کریں گے اس میں کسی کی زم کو چلان فارم نہیں ہے اور اس ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا جہاں سے آپ اس کو سمپلی کلک کر کے اس کے چلان فارم اور اس کا ایڈوارٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی روکیسٹر ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے جو ادھر پوسٹ آناؤنس ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جونئر اسیسٹنٹ کی پوسٹ ہے اس کے لئے جو بیسک پہ سکیل ہے وہ دس ہے اس کے لئے جو کالیفیکشن مانگی گئی ہے وہ بی کم بی بی اے بی سی ایس ٹوئیر اور بی اے بی اے سی ان ریلیونٹ فیلڈ فرس ڈیویجن میں ہونا چاہیے اس کے بعد انہوں نے ایکسپیرینس نیل مانگا گیا ہے اور ان کی جو ٹائپ ہے وہ ریگولر ہے اس کے بعد جونئر اسیسٹنٹ ہے یہ وہ پہلے والا جو ہے وہ ایڈمین ہے یہ اکاؤنٹ کی پوسٹ ہے اس کے لئے نمبر بیسک پہ سکیل اس کے لئے بھی دس ہے اس کے لئے جو کالیفیکشن مانگی گئی ہے وہ بی کم بی بی اے بی اے سی بی اے اور بی اے سی ان فرس ڈیویجن اس کے لئے بھی ایکسپیرینس نیل مانگا گیا ہے اور یہ ریگولر بیس پر ہے اس کے بعد جونئر اسیسٹنٹ ٹو کی پوسٹ ہے اس کے لئے یہ ایڈمین کی پوسٹ ہے اس کے لئے بیسک پہ سکیل جو ہے آٹھ ہے اس کے لئے جو کالیفیکشن مانگی گئی ہے وہ اے فی اے سی آئی کم ڈی کم فرس ڈیویجن ویڈ سکس منت آفیس آٹومیشن کورس اس کے لئے جو ایکسپیرینس نیل مانگا گیا ہے بس یہ کہا گیا ہے کہ ٹریٹ کے بارے میں ان کو تھوڑی سی انفرمیشن ہو چاہی ہے اس کے جو وہ ہے نا کانٹریکٹ پیس پر ہے یہ آگے جا کے ریگولر کر دی جائے گی اس کے لئے جو بیسک پہ سکیل ہے آٹھ ہے اس کے لئے کالیفیکشن اے فی اے سی آئی کم ڈی کم فرس ڈیویجن اور سکس منت آفیس آٹومیشن کورس مانگا گیا ہے اور نیل ایکسپیرینس مانگا گیا ہے یہ کانٹریکٹ بیس پر ہے اس کے بعد جو ہے وہ ٹیک ٹو کی پوسٹ ہے اس کے لئے جو ہے نا بیسک پہ سکیل آٹھ ہے اس کے لئے کالیفیکشن مانگی گئی ہے اے فی اے سی پری انجیننگ فرس ڈیویجن یا پھر آپ کے پاس میٹریک فرس ڈیویجن میں ہونی چاہیے سائنس کے ساتھ اور دو سال کا اپرینٹن شیپ کا سرٹیفیکیٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کے لئے جن کے پاس اے فی اے سی ہے پری انجیننگ میں اس کے لئے ایکسپیرینس نیل ہے اور جو میٹریک کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں اس کے لئے دو سال کا ایکسپیرینس رکھا گیا ہے اور یہ کنٹریک بیس پر ہے اس کے لئے کیر اٹیکر کی پوسٹ ہے اس کے لئے جو ہے نا کیر اٹیکر 3 کی پوسٹ ہے اس کے لئے بیسک پہ سکیل آٹ ہے انٹرمیڈیٹ کولیفیکیشن مانگی گئی ہے تین سال کا ایکسپیرینس اور یہ کنٹریک بیس پر ہے اس کے لئے درائیور 3 کی پوسٹ ہے اس کے لئے میٹریک مانگی گئی ہے ساتھ میں لیسنس بھی مانگا گیا ہے مانگ یا جو ایکسپرینس 3 سال پر مانگا ہے اس کی باد کک کی پ detta اس کبچ کی ش باسک بیس کیل جائے وہ چھے ہے اس کے لیے میڈل کالپکیشن مانگی گئی ہے اور چھے سال کے ایکسپیرینس مانگا گیا ساتھ میں یہ کنٹیک بیس پر ہے اس کے لیے اٹھارہ سے پیتس سال کے جو عمر کے لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے جو لاز ڈیٹ ہے وہ پانچ آٹھ دوہزہ انیس ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سمپلی یہاں سے اس کا یہ چلان فارم یا اپلیکیشن فارم آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپیشن میں دے دوں گا یا آپ کسی بھی کیفی شاپ نیٹ کیفی شاپ پہ جائیں گے ادھر آپ کہہ دیں گے کہ اٹامک انرجی کا فارم دے دیں تو وہ آپ کو اس طرح سے ایک فارم نکال دے گا آپ نے سمپلی اس کو فل کرنا ہے مطلب نیم سی این ایسی فادر نیم سی این ایسی نمبر اور ڈیٹ آف بارت نیشنلیٹی میسنگ اڈریس اور میلنگ اڈریس ہو رہی اس کے بعد فون نمبر اور ڈومی سیل اس طرح سے پروفیشنل ایکسپیرینس اکیڈمک ریکارڈ اس کے بعد آپ نے پروفیشنل ٹیکنیکل کورس جو ہے کیے ہوئے ہیں اس کے بعد سائن کر دیں ڈیٹ لگ دیں اور اس کو سمپلی آپ نے ادھر جو ان کا پتہ دیا گیا ہے اس پر سینڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں ایسا ایڈمن افیسر پی او باکس نمبر اکتر کراچی چڑھتہ دو سو پر آپ نے سمپلی اس کو سینڈ کر دینا اس کے لئے اگر آپ کا کوئی پسٹن ہو تو میں آپ کا جواب لازمی دوں گا آپ نے کارمنٹ بیکس میں اپنا پسٹن پاس کر دینا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند دے گا کہ پسند دے گا تو لائک پہ لازمی کر دیں یار لائک سے آپ کا کچھ نہیں جاتا ہماری حصلہ وضائی ہوتی ہے ملتے ہیں ایک نے ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ